موسیقی رہی یہ بات کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں سلف کے درمیان اس پہ اختلاف تھا آج بے اختلاف اقوال موجود ہے تو اس کو منانے کے کیا مانے ہوئے دیکھئے بات یہ ہے کہ اختلاف کے ہونے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام ناجائز ہو گیا مثال کے طور پر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز میں اگرچہ نماز پڑھنے کے معاملے میں پانچ نماز ہو جو سب متفق ہیں اس کے بعد اختلاف آ جاتا ہے حرفائدن کریں یا نہ کریں لیکن اس اختلاف کے آنے سے اصل پہ تو فرق نہیں آتا نا یعنی نماز اپنی جگہ موجود ہے حرفائدن کرنا نہ کرنا یہ آپ کو مسئلہ ہے لیکن نماز فی نفس سے ہی موجود ہے بلکل اسی طرح یعنی دیگر مثالوں میں آپ قیاس کریں تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ جہاں اختلاف موجود ہے اور اس اختلاف سے وہ کام رکھتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے عدم جواز کا کوئی پہلو ملتا ہے اب بزرگوں سے اگر مان بھی لے جائے کہ ایک چیز مروی نہیں ہے تو آخر کی ملانے کا رواج بھی تو کہیں سے آیا ہوگا اور پھر اگر ایک ایسا جشن ہو کہ جس میں سب پچھ جائز ہو قرآن مجید کی تلاوہ جائز دروی شریف جائز احادیث کریمہ جائز تو باقی بچتہ کیا ہے اور نوافل پڑھنے کے بھی کہیں ممانیت نہیں ہے اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ستائیس رجب کا جو روزہ ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کیوں رکھیں دیکھیں روزہ نفل ہے اور کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں نفل روزہ ممنوع ہو تو اب اگر کوئی اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو آپ کو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس دن روزہ منا نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے پھر غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیت تالوین میں جو حدیث لی ہے ستائیس میں رجب کے روزے کی وہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اب یہ کہ اے شیخ نے اس حدیث کو قبول فرمایا اور ستائیس میں روزے کی ترغیب دی اور اس حدیث میں اس روزے کا ثواب روزہ نفلی ہے اور اس نفلی روزے کا ثواب کو ان سات مہینوں کے روزے کے برابر قرار دیا گیا اب یہ کہ حدیث شریف تو اپنے مقام پر ہے ثواب بھی اسے ملے گا تو وہ نفلی روزوں ہوئی کا ملے گا فرض اپنے جگہ موجود رہے گا اس میں ایک یعنی بڑی جو لطف کی بات ہے اس پورے معاملے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھ لے اور کسی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جائے تو جو کہ روزہ نفل ہے اس لیے نفلی روزے کی قضا جائے وہ ایک ہی روزہ ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ رمضان شیف کی طرح دو مہنے کے روزے رکھ رہے ہیں اس میں نفلی روزہ اگر گیا ہے قضا ہوا ہے کسی وجہ سے تو ایک ہی روزہ جائے گا کیونکہ والا نفلی روزہ کی احمیت تو ہے یہ بات برسبیل تذکرہ یوں ہی آگئی لیکن رہی ستائیس میں رجب کے روزے کی بات تو اگر کوئی اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو میرا خالق ہے کہ ہمیں اس بات کے تلقین نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے یہ روزہ کیوں رکھا کیونکہ اس سے کئی فوائد حاصل ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ رمضان مبارک کی تیاریاں ہو جائیں گے اس کی اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جو موسم آ رہا ہے اس میں اسے کیا کرنا ہے ہے تو یہی کہ یہ روزہ وہی رکھے جو طاقتور ہو جس میں روزہ رکھنے کی قوت موجود ہو اگر قوت موجود نہیں ہے تو پھر خامخہ خطب جبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روزہ فرض نہیں ہے رمضان شریف کا روزہ تو آپ کو رکھنا ہے اس میں بھی استطاعت شرط ہے اور اس کی استطاعت کے کڑے شرائط ہیں لیکن نوافل میں معاملہ تھوڑا ہلکا ہے لیکن تقویٰ کے لیے اگر اس حدیث کو اپنا لے جائے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے اب عموماً ایک واقعہ یہ سنائی دیتا ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یعنی یہ فرمایا کہ اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے انہوں اس بات کا مفہوم یہی بنتا ہے اور فاروق عاظم نے بقول ایک ایسے یعنی کسی کے بقول کہ یہ روزہ جو ہے وہ اپنے سامنے توڑنے کا حکم دیا اور یہ روزہ توڑوا دیا اب بظاہر اس واقعے سے کچھ حاصل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہوں اگر ایک بات تو تہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روزہ کا ثواب یعنی اس روزہ پر جسے کہنا چاہئے کہ اس وقت بھی لوگوں کا طرزہ عمل یہ تھا کہ رکھ لیا جائے اور لوگ رکھ لیا کرتے تھے اور ایک معنی یہ بھی ہوئے یعنی اس واقعے سے فائدہ یہ پہنچا کہ صحابہ کے زمانے میں ستائیس من جب کا روزہ اس کا وجود تھا اور لوگ نفلی روزہ سمجھ کر رکھ لیا کرتے تھے اب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے خلاف تو نہیں جا سکتے لہٰذا یہ بہت زیادہ قرینِ قیاس بات ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روزہ ان لوگوں سے چھڑوایا ہو جن میں اس وقت انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یہ قوت موجود نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھ لیں تو جن میں طاقت موجود نہیں تھی ان سے اگر انہوں نے یہ روزہ ساکت کرا دیا تو کوئی بات نہیں حدیث شریف میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنی قوت کے مطابق یعنی جتنی تم میں طاقت ہے جتنی تم میں سطاعت ہے اس کے مطابق عبادت کرو تو اس روزے کے معاملے ہیں بھی فاروق عاظم کا طرز عمل یہی رہا ہوگا انہوں نے اس حدیث پر عمل کر لیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزہ کہیں نہیں کہیں موجود تھا اس وقت بھی لیکن اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ روزہ فرض ہے آپ ضرور رکھیں شرف کی بات ہے بزرگی کے بات یہ ہے کہ آپ یہ روزہ رکھیں لیکن نفل سمجھ کے رکھیں اور اگر نہ رکھیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو یعنی شبہ میرا شریف کے رات کو آپ جاڑ تو لیں اللہ کے عبارت بھی کر لیں لیکن آپ دن میں یہ روزہ نہ رکھیں تب بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر آپ میں قوت موجود نہیں تو چھوڑ دیجئے اور اگر آپ دونوں کام کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ یعنی رات کا جاگنا منا نہیں ہے دیکھئے بے شک مشروع نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے لیکن اصلا تو مباہ ہے نا رات کی عبارت سے کسی کوئی اختلاف نہیں ہے اور کتنا حصہ کرے گا یعنی قرآن مجید میں جو حکم ہے یا ایوہ المزملو قم اللیلہ اللہ قلیلن نصفہو امن قس منہ قلیلن اوز دالیہ کہ اے کمل اوڑنے والے صلی اللہ تعالیٰ وسلم مباہ ہے نصف ہو یا اس سے کچھ کم ہو یا اس سے بڑھا لیا کریں یعنی رات میں آپشن موجود ہے کہ آپ کتنی رات تک عبادت کریں گے تو اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محراج شریف کی رات ہے اور اسے پورے رات عبادت کر لینی چاہیے تو خوشو خضو کے ساتھ عبادت کرے اور جب تک خوشو خضو موجود ہو طبیعت میں اس وقت تک بالکل عبادت کرے کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے اور یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ چونکہ سال میں تین سو چونسٹھ راتیں آپ سوئے ہیں تو اس رات میں آپ کیوں جا گئیں گے